ستارہ نمازوں کی امامت کی تھی چونکہ ایک بہت بڑی بوجھ ایک ریسپانسیبیلیٹی کا تا لیکن حضرت پاکس فلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیمار تھے حضرت پاکس فلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس وجہ سے آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ کو ذمہ دادی سیدھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ستارہ نمازیں پڑی تھی حلاقو خان جو ہے بہداد پہنچے بارہ سو اٹاون چونکہ بہداد پہنچے اور پھر اس کے بعد ہے اشر مباشرہ جو ہے دس صحابہ اشر مباشرہ مباشرہ جن کو دیگئی اشرہ دس مباشرہ جن کو دیگئی تھی دس صحابہ تھے جنہوں حضرت پاکس فلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں رہتے ہوئی ان کو جنت کی حشخبری سنائی تھی تو ان صحابہ میں سے دس امپورٹنٹ جو صحابہ ہے دس صحابیہ خلسکر جو ہے اس میں موجود ہے قرآن مجید کے اندر جو مختلف فرشتوں کے حوالے سے موجود ہے چار فرشتے جو ہے جو کہ اسمانی اس کے ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہیں چار عظیم و شان جو فرشتے ہیں ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہیں آج کا ہمارا جو لیکچر تھا ہم نے بات کی اسلامیات کے امپورٹنٹ انسی کوس کے حوالے سے یا اوکیس کے حوالے سے یا ان انوانات کے حوالے سے جو بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ ریپیٹیڈ بل ریپیٹیڈ ہو سکتے ہیں سی ایس ایس کے ایگزیم میں آئی ہوپ کہ لیکچرہ پسند ہوگی نیکس کلاس میں ہم انشاءاللہ مزید اسلامی کے امپورٹنٹ پوائنٹ امسی کوس جو سی ایس ایس پی ایم ایس میں امپورٹنٹ ہے انہ حوالے سے بات کریں گے تینکیو اللہ حافظ